ایک امریکی سازش کے تحت امریکہ کے غلاموں نے اور اس ملک کے غداروں نے ملک کر ایک سازش بنی اور نو اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا وہ شخص ایک ڈائری لے کے باہر نکلا تھا ایک ڈائری لے کے باہر نکلا تھا اور جب وہ نکلا تو وہ سمجھا کہ شاید ٹھیک ہے میں نکل گیا لیکن جب وہ باہر نکلا تو اگلے روز جس طریقے سے قوم باہر نکلی تو قوم نے بتا دیا کہ وہ عمام کا لیڈر تھا وہ عمام کا لیڈر ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے وہ پر پاکستان کا لیڈر ہے جس کے نتیجے میں حقیقی آزادی کی ایک تحریک شروع ہوئی اور حقیقی آزادی کی وہ تحریک ابھی تک جاری اور ساری ہے اور نو آٹھ فروری کو جو لوگ کلت فہمی میں تھے جو سمجھتے تھے کہ شاید نو اپریل دو ہزار بائیس کو نکالے جانے والا عمران خان اور اس کی پارٹی ختم ہو چکی ہے آٹھ فروری کو بلکہ نو فروری کو سب کو پتا چل گیا تھا کہ نہیں پوری قوم نے اس پارٹی کو اس لیڈر کو مزید طاقت سے باہر میدان میں لے کر آ گئے ہیں وہ ایک سیاہ رات تھی نو اپریل اور اس کی سیاہی ابھی تک قائم ہے اور اس سیاہی کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا پی ڈی ایم کا کام سب سے بڑا کام ان کا تھا کہ ان کی گیارہ سو ارب روپے کے جو نیب کے کیسز تھے ان کا اصل تارگیٹ اپنے گیارہ سو ارب کی کرپشن کے کیسز کو ماف کرانا تھا اور ایک لانڈری میں دھول کر دوبارہ واپس آنا تھا ملک تو کچھ کے لیے کچھ نہیں ہوا لیکن ان چوروں نے ان معاشی دہشتگردوں نے گیارہ سو ارب کے اپنے کرزیں ماف کرا لیا عوام کو مہنگائی کی چکی میں دھکیل دیا اور یہ پی ڈی ایم مہنگائی ہی کرنے آئی تھی بیروزگاری دینے آئی تھی لاکالونیت دینے آئی تھی اور جو دو سال میں ہم نے دیکھا جو خستائیت بربریت ہوئی یہ بھی ان کا ہی توفہ ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی صرف بارہ فیصد تھی اور اب 50% سے آگے کراس کر چکی ہے پی ڈی ایم نے پاکستان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا ہے یہ مافیا نے ان دوچوروں نے ڈاکووں نے پاکستان میں تین بار 1978 اور 2008 میں بہران کا شکار ہوا تھا لیکن اس وقت تمام بہرانوں کے رکار ٹوٹ چکے ہیں اور پی ڈی ایم کی پرانی گورنمنٹ نے اپنی دوبارہ ریکارڈ اس نے توڑ دی ہیں اس برس اس برس ایک کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ایک کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے آج کل غربت کی لکیر کیا ہے کہ دو وقت کی روٹی نہیں کھائے جاتی ہے بچوں کی فیصے نہیں دی جا رہی ہیں مرسائل کا پیٹرول نہیں ہو رہا ہے سہری ہے تو افتار نہیں ہے افتار ہے تو سہری نہیں ہے میں اس یقین سے کہنا چاہتا ہوں 22-24 کروڑ پاکستانیوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں عید کے کپڑے بچے نہیں لے سکے ہوں گے ان ناسوروں ان منوسوں ان بشرموں بغیرتوں کی وجہ سے آج لوگ اپنے بچوں کو عید کے کپڑے نہیں دلا سکتے ہیں آج شاید سوئیاں بھی نے بن سکے کل صبح بچیوں کی چوڑیاں نہیں دلوائی جا سکے کتابیں نہیں دلائی گئیں سکول کے بچوں کی تمہنائی سیکٹر تباہ ہو گیا اور مہنگائی کی شادہ جو بڑی تو ہوا کیا آٹا عمران خان کو نکالا تھا نا نو اپریل کو نکالا تھا نا تم سب آئے تھے نا آٹا ساٹھ روپے سے ایک سو پچاس روپے کلو ہو گیا چینی پچاس روپے سے ایک سو پچپن روپے پہنچ گئی گھی تین سو روپے سے چھ سو ہو گیا پیٹرول ایک سو ساٹھ سے دو سو نوے ہو گیا گیس میں بجلی میں دو سو فیصد تک اضافہ ہو گیا ڈالر ایک سو اٹھتر روپے تھا دو سو اسی کا ہو گیا میں آؤں گا ابھی لائنڈ آرڈر پہ یہ تباہی بربادی کیوں ہے اس کا بھی بتاتا ہوں وجوہات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو ریجیم چاہیں گے آپریشن کے بعد جو ورس ایکنومک فال آؤٹ آیا ہے پاکستان پہ اس کا میں آپ کو بتاتا چلو جی ڈی پی گروت ریٹ گروت ریٹ پی ٹی آئی کے دور میں سکس پائنٹ ون تھا پی ٹی ایم کے دور میں زیرو پائنٹ ون سیون ہو گیا مائنس سکس پائنٹ تھری فور گر گیا جی ڈی پی ان یو ایس ڈالر تین سو پجتر بلین تھی وہ تھری فورٹی ون بلین ہو گئی مائنس ایت پرسنٹ نیچے چلے گئے پر کیپٹا انکم سترہ سو چھہ سٹھ یو ایس ڈالر تھی پندرہ سو تریپن پی ڈی ایم کے دور میں ہو گئی یہ ہو گئی گیارہ پرسنٹ نیچے چلے گئے اگری کلچر گروت پی ٹی آئی کے دور میں فور پائنٹ ٹو اور پی ڈی ایم کے دور میں ٹو پائنٹ ٹو فائیٹ مائنس ٹو پ popula ٹو پرسنٹ نیچے چلے گئی ایل ایس ایم گروت 11.7% تھی جو پی ٹی ایم کی دور میں 10% ہو گئی ماینس 22% نیچے چلی گئی ٹوٹل ایکسپورٹ جی پلس ایکس 그랫تی 9.6 بلیون کی تھی جو پی ٹی ایم کی دور میں آگے 35 بلیون ڈالر کی ہو گئی اسمین فیفٹین پرسنٹ اس میں بھی نیچے چلی گئی ٹکنالوجی ایکسپورٹس پی ٹی آئی کی دور میں 2.6 بلیون کی تھی اور 2.62 بلیون کی تھی ان کے دور میں 2.6 ون بلین گرہ گئی یہ بھی نیچے چلا گیا ریمیٹنسز 31 بلین ریمیٹنسز آتی تھی ہمارے دور میں پی ٹی ایم کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں ان کے دور میں 27 بلین رہ گئی نیچے چلی گئی انفلیشن سی پی آئی ایوریج یہ تھی 12.15% اور ان کے دور میں 29% ہو گئی ہے ایف ڈی آئی انویسٹمنٹ فورنڈ ڈریکٹ انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں 31 پر یہ 1.94 بلین تھی جو کہ 1.55 بلین ہو گئی ہے یو ایس 2 پی کے آر 178 سے 286 چلا گیا سٹیٹ بینک پولیسی 9.75% سے 22% چلی گئی پلس میں یہ نقصان ہو گیا اور میں بتانا چاہتا ہوں اگر مجھے بات کرنے دیں گے تو مہربانی ہوگی اپنے کیمروین بھائیوں سے کہہ دوں کہ جی عمران خان کے دور میں جو ترقی تھی جس کے سلے میں جس گناہ کے نتیجے میں عمران خان کو اتارا گیا 9 اپریل کو گناہ کیا تھے وہ گناہ یہ تھے معاشی ترقی 6% تھی ذریعی ترقی 4.4% تھی سنتی ترقی 7.2% تھی خدمات میں سرویسز میں 6.2% تھی بڑی سنتیں 10.5% تھی ترقی اس میں بجلی کی پیداوار کی تقسیم میں 7.9% ترقی تھی مواصلات اور ٹرانسپورٹ میں 5.4% ترقی تھی فیکس آمدن 2.46.414 روپے تھی برامداد ریکارڈ 29.0% ڈالر کے تھے تعلیم شعبم 8.7% ترقی تھی یہ سب ترقی تھی لنگر خانے تھے کووٹ کا جب آیا اس کے اندر بھی لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے ملے تھے فیکٹریز کے ملازمین کو بیرونزگار نہیں ہونے دیا گیا کووٹ کے اندر ملک کو آگے چلایا گیا دنیا نے دیکھا یہ عمران خان کا قصور تھا عمران خان کا قصور یہ تھا کہ اس نے وہ محافظ ناموس رسالت تھا جس نے جا کے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے لیے بات کی ان تمام اس نے امریکہ نے جب اڈے مانگی دیں اس نے کہا absolutely not ان تمام عمران خان کی گناہوں کے سلے میں 9 اپریل آج کے دن اس سیاہ دن اس سیاہ رات کو عمران خان کو نکال دیا گیا اور اس کے بعد اب چھو فال آؤٹ ہے مہنگائی بیروزگاری نے بتا دیا کہ کیا حال ہے آج اگر ڈاکور آج اس شہر میں بھی ہے اور کچھے میں بھی ہے کچھا بھی تباہ ہے پکا بھی تباہ ہے ایک تو میں لائٹر مون میں ایک چیز بتا دوں پرسوں میں نے پریس کانفرنس دیکھی ایمکیوں والوں کی بڑی لائن کو پورے بٹھا کے سارے کٹھے کر کے وہ تفسرہ کر رہے تھے آئیے فہم خان صاحب راج عظر ساتوشیف لائیے ان تمام کو جگہ دیتی ہے ان تمام کو ہم نے دیکھا آئی 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 آج یہاں جے پہلے گرسی آرے جلدی سے آئے ایک ایک کر بڑھا دیں آج ایک جلدی سے رائے صاحب ادھر آجے آئی ادھر ادھر آجے اس طرف آج جلدی سے آجے ایک ادھر آجے یا ریک ادھر آجا ہونا یار ایک صاحب ادھر آجے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پریس کانفرنس ایمکیوں والوں نے پرسوں کی آج یہ جو اسٹریٹ کرنیل آزاد پھر رہا ہے نا کھلے عام باہر پھر رہا ہے بغیر کسی غم و غصے کے باہر پھر رہا ہے بغیر کسی خوف کے باہر پھر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ منڈیٹ کے ڈاکو جنہوں نے یہ منڈیٹ کے چور جنہوں نے عوام کی امیدوں پہ ڈاکا ڈالا عوام کے ووٹ پہ ڈاکا ڈالا لاکھوں ووٹوں پہ ڈالا بائی سیٹوں پہ ڈاکا ڈالا جب یہ موبائل چور مرسائکل چور گھر میں گھسنے والا چور وہ کہتا ہے مجھے کون پکڑے گا جب یہ منڈیٹ کے چور یہ ڈاکو جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چھینہ جنہوں نے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکا ڈالا ہمیں کون پکڑے گا ہمیں کون پکڑے گا ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہم تو موائل چور ہیں ہم تو مرسائکل چور ہیں ہم تو بندہ مارتے ہیں انہوں نے ہماری سوچ کو مار دیا انہوں نے ہماری سوچ کو قتل کر دیا اس وجہ سے شرم آنی چاہیے تم لوگ آگے بات کرتے ہو امکیوم معلوم ہے تم لوگ اس کردے منڈیٹ نہیں ہے تمہارے پاس اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آ جاتی ہے یہ کچھے اور پکے کے ڈاکوں کا ملاب یہ نورہ کشتی یہ ایک ہے پیپلز پارٹی اور امکیوم آج اگر لائنڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے اس کے ذمہ دار سندقومت ہے پوری کے پوری جو پولیس افسران ہٹائے جاتے ہیں پھر وہ لگائے جاتے ہیں سسٹم ہون ہو چکا ہے سسٹم بڑی تیزی سے ہون ہو چکا ہے ہم کہتے ہیں اس سسٹم کو روک نہ ہوگا ورنہ پہلے سے ہی تباہ حال سسٹم برباد ہو جائے گا اس تین مہینے میں اٹھاون شہری میرے شہر کے میرے بھائیوں کے شہر کے اٹھاون شہری اپنی جان سے جا چکے ہیں تین مہینے کے اندر ابھی ایک بچارے میجر ریٹائر صاحب ان کا بھی ان کو بھی شہید کیا گیا ہمارے ایمین ایک فاتحہ بھی کر کے آئے ہیں نوجوان کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے بچوں کو روزگار کے لیے جا رہا ہوتا ہے تین مہینے میں اٹھاون شہری جان سے چلے گئے ہیں پچپن کاریں چھین لی گئی ہیں اس مہینے میں دو سو ٹو سیمٹی نائن کاریں چوری کی گئی ہیں آٹھ ہزار سات سو سر سر مرسائکلیں چھین لی گئی ہیں صرف مائے رمضان میں انتیس لوگ دکیتی کے دوران قتل ہوئے ہیں بے شرموں بے شرموں بے حیاء شرم کرو ہمارے پیچھے لگائی ہوئے ساری پولیس فولیس پکڑو ان کو اسٹریٹ کرنیلز کو اس کے بعد گزشتہ روز بیٹو بیل میں دو بچاری تاجروں کو لوٹ لیا گیا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہیں کروڑوں کی بینک سے نکلتے ہوئے کوئی بازات نہیں ہے جہاں تک بات کرنا چاہیں کچھے کے ڈاکو کی تو میں ہمارے آغارسلان صاحب جن کا خود شکارپور سے بھی تعلق کرو کراچی میں ہمارے کراچی کے تنظیم کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آغارسلان صاحب بتائیں آپ کے علاقے میں کیا صورت حال ہے اس کے بعد میں چاہوں گا راجہ صاحب فہیم بھائیس ان کی جگہ آجیاں تھوڑا کراچی بات کر لیں بہت شکریہ جی سوچنے کی جو مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ یہ جو وہاں کے انفلونشل لوگ ہیں وہ اس کچھے کے ایریا میں کیسے چلے جاتے ہیں اپنی وہاں پہ وہ کمپین بھی چلاتے ہیں اور اپنی وہاں پہ وہ کیمپس بھی لگاتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ سب جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انوالو ہیں وہی ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوتی ہے تو یہ پھر نوگو ایریا بن جاتا ہے اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ وہاں ہزاروں اکڑ شرکاری زمین ایسی ہے جس پہ یہ لوگوں نے قبضہ کی ہوئے ہیں اور یہ ڈاکوں کی سرپرستی میں انہوں نے اپنے اپنے ایریا بانٹے ہوئے ہیں اور وہ ایریا بانٹ کے اور وہ وہاں سے جتنی بھی ریوینیو آرہی ہے انکم آرہی ہے وہ خود لیتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کا کوئی آدمی وہاں جائے نہیں سکتا اور کبھی جا بھی نہیں سکتے اس کے علاوہ ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد کوئی نئے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں ان ایریا میں اور وہ اپنی نئی کوئی سٹریٹیجی لے کے آ جاتے ہیں جس پہ لاکھوں اربوں روپے پھر دوبارہ خرچ ہوتے ہیں پھر وہ اپنی نئی ٹیم لے کے آتے ہیں تین مہینے بھی وہ نہیں چلتے پھر نئے دوسرے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں وہ بھی ایسی اربوں روپے اور لاکھوں روپے کی اپنی نئی سٹریٹیجیاں بتاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں لیکن فرق کوئی بھی ہم کو اس میں حالات میں نہیں آ رہا ہے اب تو سننے میں یہ آیا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ بولتی ہے کہ ہم چرکی سے ہتھیار مگائیں گے جو ایک اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ نیا طریقہ ہے اپنا کرپشن بڑھانے کا اور پچیس سے زیادہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہوئے ہیں لڑکانہ میں اور سکھر ڈیویجن میں جن کی ویڈیوز بھی آئے ہیں ڈاکووں کی ویڈیو دکھاتے ہیں وہ بڑے خوشی سے پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے سارے انفارمر ان کے ساتھ پولیس کے ہیں میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا ہمیں اچھے آفیسر پنجاب سے جن کی ہم سے کوئی افیلییشن یہاں کے انفلوینشل لوگوں کے ساتھ جو کچھے کے ہیں ان کے ساتھ نہ ہو ان کو ہمیں یہاں پہ پوسٹ کرنا چاہیے یہ پولیس والے جتنے بھی یہاں پہ کرپٹ اور بیکار ناکارہ ہو گئے ہیں ان سب کو پنجاب یا کے پی کے یا دوسری جگہ بھیجنا چاہیے اور وہاں سے ان کو لانا چاہیے اور رینجرز کو جیسے پہلے ڈیپیوٹ ہوئے تھے ان کو بھی یہاں پہ لگانا چاہیے تاکہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکیں پہلے تو لوگ سنسیٹ کے بعد نہیں جا سکتے تھے اب تو لوگ دوپیر کو دن کے ٹائم بھی ان کندکوٹ اور یہ شکارپور اور لارکانہ اور یہ گھوٹکی اور ان ایریاز سے نہیں جا سکتے ہیں موٹر وے تک ڈاکو آگئے ہیں وہ موٹر وے کے بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کچھے کو لگتے ہیں وہاں پہ بھی بسیں لوٹتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس وقت بہت زیادہ برا حال ہے اچھا جی دیکھیں اس وقت سندھ مجندوں کو گیارہ سو ارب روپے امن اموان پر خرش کر چکی ہے سندھ میں چوتھی بار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی ہے اور ایک سال میں چار سو لوگ اغواہ ہوئے ہیں اس وقت بھی پیتیس سے چالیس لوگ ڈاکوں کی تحویل میں ہیں آپریشن 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 کے نام پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں بڑی شرمناک ویڈیوز ہمارے پاکستانیوں کی ڈاکوں کی جانے تو بنا کے ڈالی جا رہی ہیں میں کہنے چاہتا ہوں یہ پولیس کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے وجہ کیا ہے کچھے کے ڈاکوں اس لئے مضبوط ہے کہ پکے کے ڈاکوں کی حکومت آ چکی ہے آج پکے کے ڈاکوں کی حکومت آنے کی وجہ سے کچھے کے ڈاکوں سر اٹھا رہے ہیں فوری طور پر ہمارے اپر سندھ کے ازلا میں جہاں جہاں ڈاکوں ٹوپی ڈراما ہوتا ہے ایس پی جا رہا ہے آگے چل رہا ہے بندوق لے کے چل رہا ہے بھائی خود ہی ان کی پولیس ملی ہوئی ہے کراچی میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پتا ہوتا کہ پولیس کے ایس ایچو پکڑا گیا ڈی ایس پی پکڑا گیا آج بھی میں سن رہا تھا سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس آ رہی تھی کہ جی دوسرے سوپوں سے کے پی سے اسلحہ آتا ہے ڈیلرز لاتے ہیں بنارس میں اترتا ہے سراب گوٹ میں اترتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ان سراب گوٹ اور انہیں ریاض کے وہی پولیس والے جو پانچ پاک آٹھ آٹھ سال سے موجود ہیں وہی ڈی ایس پی وہی ایس ایچوز وہی سپیشل والے ہٹا ہوں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سٹیٹ کرمنلز کچھے کے ڈاکوں انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے کراچی میں شہری اپنی جانوں سے جا رہے ہیں اور ان کو کئی پرواہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف ہم آخر میں ہم نے ایک اعلان بھی کرنا ہے رائے صاحب بات کر لیں ہم نے ایک اعلان بھی کرنا جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہم اس صوبے کی آواز ہیں پورے پاکستان کی آواز تو ہم ہیں ہی اس شہر کی آواز ہم ہیں بائیس سیٹے ہم نے جینی ہے جی اکراچی ادرباد سے انشاءاللہ ہم اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو اکراچی آئٹس کو نہ مرنے کی اجازت دیں گے نہ مارنے کی اجازت دیں گے نہ بھوک سے نہ بیرزگاری سے اجازت دیں گے نہ کسی سسٹم کے حوالے ہونے دیں گے ہمارے تمام فارم فورٹی کے فائف کے تحت جیتنے والے ہمارے ایم این ایز ہمارے ایم پی ایز انشاءاللہ عوام میں رہ کے آپ جانتے ہیں جمال صدیقی صاحب بھی ہمارے فارم فورٹی فائف کے ایم پی اے ہیں راجہ ازر صاحب ہمارے جیتے ہیں فورٹی فائف پہ اگر سلان صاحب 101 سے ہمارے فارم فورٹی فائف کے ہمارے ایم پی اے ہیں جناب فہیم خان صاحب 240 سے ہمارے ایم این اے دوبارہ منتخب ہونے والے جناب کیا کہنے چاہیے اگر سلان صاحب ہمارے جنرل سیکٹری ہمارے خالد مقبول کے سامنے انہوں نے نوے ازار سے یہ جیتے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے انفرمیشن سیکٹری یہاں موجود ہے بلوچ صاحب میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب پورے سندھ کی عوام کے لیے کراچی کی عوام کے لیے اپنا بھرپور رمکردار ادا کریں گے راجہ ازر صاحب کچھ بات کیجئے سب سے پہلے تو میں تازیت کرنا چاہتا ہوں پاکستان تیری کے انصاف کراچی دیویزن کی جانب سے ہمارے ریٹائر میجر صاحب کے ساتھ کل جو واقع پیش آیا اور تمام ان فیملیز سے جو کل میٹروویل کے اندر ڈیٹھ کروڑ روپے کی ٹکیتی کے دوران مضامت کرنے پر دو بھائی ہمارے جن کو ٹارگٹ کیا گیا اور تمام ان سوگران سے تازیت کرنا چاہتی ہے پاکستان تیری کے انصاف جو سٹریٹ کرائمز کی نظر ہوئے اور انہوں نے آپ نے جان کا نظرانہ دیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں آئی جی سن صاحب آپ سے آپ کراچی پولیس اور سن پولیس کے مختلف عودوں پر رہتے ہوئے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری دفع بار یہ منصف دیا کہ آپ آئی جی سن بنیں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کی صحیح کی کیا ہے کیا آپ کی نیچے جو افسران ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ چوٹ ٹکیت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو لگام کیسے دی جا سکتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کا کون سا افسر یہ کچھے اور پکے کے ڈگوں کے اندر خود جا کے اس نے جو ہے نا وہ ایکشن لیا ہو ویڈیوز بنانے سے گن پکڑ لینے سے ایکشن نہیں ہوتے آپ نیچے جو آپ کے اہلکار ہیں آپ نسلی صدہ کے جو غریب اہلکار ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو شہید کروا کے آپ کریڈل لیتے ہیں ایسی کے بند کبروں میں بیٹھ کے پیس کانفرنسے کرتے ہیں مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کراچی کے اندر ہو سٹریٹ کرائمز یہ اندرون سن کے اندر ہو اس کا ذمہ دار کون ہے آئی جی سن صاحب آپ ذمہ دار ہیں اس کے آپ دوسری بار اس منصف کیو پر آ رہے ہیں اور سٹریٹ کرائمز کو روگنے میں ناکام ہو چکے ہیں آپ کے ڈی آئی جیز ناکام ہو چکے ہیں آپ کے ایسی سپی ناکام ہو چکے ہیں ایسی چو کا آپ محتل کر دیتے ہیں ایسی چو کا کیا قصور ہے یہ کیا اس اس پی کو نہیں پتا کہ یہ ڈاکو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں یہ اس اس پی کو نہیں پتا کہ یہ یہ ڈی آئی جی کو نہیں پتا کہ ہمارے ڈاکو کہاں سے پیدا ہوگی اور کس گینگ وارس ان کا تعلق ہے کہ انہی لگام ڈالتے ہیں یہ دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک تو بڑا لگام تھا یہ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار چوبیس کے اندر کیا آسا گوڑے دوڑ گے اصل میں ہمارے ملک کو وطیرہ رہا ہے جب ہمارے حکمران ڈاکو چکے چور ڈکیٹ اور منڈیٹ چور ہوں گے تو اس طرح تو اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے پاکستان تحریک کے انصاف انشاءاللہ عید کے بعد لاحمل بنا رہی ہے ہم اس پہ بھی مشاورت کر رہے ہیں ہم اس پہ بھی تحریک آغاز کریں گے انشاءاللہ اس اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے آئی جی صاحب آپ تو بڑے اماندار بنتے تھے پی پاس پالٹی کے ہارے ہوئے جو کینڈیٹ ہیں ان کو موبائل سیکورٹی کے اندر آپ نے دیئے ہیں کیا یہ ان کا حق ہے یا ان کا حق ہے جو غریب عوام جن کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو تو تحفظ فرام نہیں کرتے آپ جا کے دیکھیں میں میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے کراچی کے اندر جتے بھی کینڈیٹ ہارے ہوئے ان کو موبائل جو سیکورٹی کی طور پر ملی گئے ان سیکورٹی کو وہاں سے اٹھائیں کراچی کی سیکورٹی کو بڑھائیں اور یہ ناکی دکھاوے کے ہٹھا دیں ہمیں علاقوں کے اندر گلیوں کے اندر جو ہے تحفظ صحیح ہیں چینوں کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے آئی جی سین صاحب فوری طور پر آپ رضائن کریں ہمارے جمال سیدھی کی صاحب سینو وائس پریزیٹنڈ میں آپ کو دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ صوبے کی بدقسمتی ہے پچھلے پندرہ سال سے رہی ہے کہ پیپس پارٹی یہاں پہ بڑھ سر اقدار ہے اور پیپس پارٹی کے بڑھ سر اقدار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائسنس ٹو کل لائسنس ٹو کرپشن لائسنس ٹو جتنے بھی دو نمبر کام اس صوبے میں ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا لائسنس ہوتا ہے پیپس پارٹی گورنمنٹ کا یہ طرح امتیاز رہا ہے اب بدقسمتی اس شہر کی یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم ران جنہیں اس کراچی شہر سے کوئی انڈریسٹ نہیں ہے اس کیپیٹل سے کوئی انڈریسٹ نہیں ہے اس ملک کے معاشی حب سے کوئی انڈریسٹ نہیں ہے اس شہر میں جس شدت سے ہر سال رمضان کے مہینے میں کرائم بڑھتا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے ہر سال بڑھتا ہے ہر رمضان میں بڑھتا ہے تو کیا حکومت سن پہلی دفعہ حکومت کر رہی ہے کیا یہ پولیس کے افسران پہلی دفعہ لگے ہیں کے لیے آجی ڈی آئی جی اسیس پہلی دفعہ لگے میں یہ کہیں نہ کہیں ہر رمزان میں کسی نہ کسی ڈسٹس شہر میں لگے ہو دیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ لیکن یہ افسران کام کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ افسران لڑکھ روپے دے کے تو اسیس پی پوسٹنگ پہ آتا ہے ڈالکھ روپے دے کے ایسے جو لگتا ہے تو جو لوگ پیسے دے کے پوسٹنگ پہ آتے ہیں وہ عوام کی جان کیوں بچائیں گے وہ عوام کے لیے تو لگے نہیں ہے جب ایک آدمی پجازلاگ روپے دیکھے اس پی لگ رہا ہے تو سب سے پہلے پجازلاگ روپے ریکوور کرے گا اس کو کیا انٹریسٹ عوام سے تو ایک ایک شہری کی حلاقت کا ذمہ دار یہ صوبہ حکومت ہے آپ ایسے جو کو کر دیتے ہیں آگے پیچھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ذمہ دار آپ ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر تجربے کرتے ہیں پورے صوبہ کے ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کرتے ہیں سندھ حکومت کے اوپر ایف آئر کرنی چاہیے جو جو ماسوم شہری کراچی میں قتل ہوئے ہیں ان باؤں سے پوچھو جن کے بچوں کی عید کے بعد شادیاں تھی تم لوگ صفاق لوگ تمہیں رحم کیوں نہیں آتا تمہارے اندر کوئی رحم نام کے چیز نہیں ہے کبھی تمہارے بچے اجڑے ہیں تمہارے بچوں کے زندگیاں گھلوں گی تمہاری گوجھ اجڑے ہیں تب تمہیں احساس ہوگا اس بات کا کراچی والوں پر کیا گزرتی ہے تو میں اس وقت سپریم گورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مربانی چیف جسی صاحب آپ کراچی کی اس ماہ رمضان کی حلاقتوں پر از خود نوٹس لیں اور سندھ حکومتی خلاف ایف آئی آر کرنے کا آپ حکم نامہ جاری کریں کہ جب تک سندھ حکومت کا ایک ایک وزیر ایک ایک مشہیر ایک ایک چیف منسٹر ایک ایک گورنڈر انگا اس صوبے کے تمام سٹیکولڈر جب تک اس بات کا جواب نہ دیں کہ ان حلاقتوں کا ذمہ دار کون ہے تب تک ان کے اوپر مقدمے قائم کیے جائیں شکریہ ایک اعلان ہم کرنا ہے کوئی سوال ہوتا آپ کر لیجئے تاکہ ہم اعلان کر دیں ایک تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں فہیم بھائی کا راج عزر صاحب کا نو مئی سے کچھ دو شہری ہمارے بند کیے ہوئے تھے جیل میں جو ہمارے برکرز نہیں تھے پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ایسے بچارے راز راہ چلتے ہیں آگیروں کے طور پر انہیں اندر جیل میں کیا ہوا تھا آج فہیم بھائی نے خود ان لوگوں نے بیل کر رہے راجع صاحب نے فہیم بھائی نے اور اپنی جیب سے زمانتیں کرا کے ان کو بھی ریلیز کر رہا کے آگے ہیں ہمیں ریلیز کر رہے ہیں ایک ہم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں آج ہمیں لے لیں آٹھ سو چار یہ ہر دل کی یہی آواز ہے آج کل بھائی اچھا جی ایک ہم اعلان کرنا چاہ رہے ہیں آج ہے نو نومبر آج کا دن وہ سیاہ دن ہے اور سیاہ رات سوری سوری نو اپریل یہ یہی وہ سیاہ دن ہے اور آنے والی رات وہ سیاہ رات ہے اور اس سیاہ رات کو اس سیاہ دن کو ہم نہیں بھول سکتے لیکن آج انشاءاللہ امید یہ لگ رہے گا چاند رات بھی ہے اگر آج چاند رات ہے تو آج کل چاند رات ہے تو کل چاند تو نکل رہا ہے لیکن ہمارا چاند اس قوم کا چاند جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے عمران خان وہ جیل میں ہے وہ اس قوم کی خاطر وہ ہماری خاطر جیل میں ہے تو انشاءاللہ چاند رات آج ہوتی ہے یا چاند رات کل ہوتی ہے پورے پاکستان میں پاکستانی باہر نکلیں اپنے اس چاند کو اس عمران خان کا ایک جہتی کے لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے کہ نو اپریل کو جو شبخون مارا گیا اس کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا گیا اس کے بعد عید کے دن عید کے دن ایک کیسے ممکن ہے کہ ہمارا کپتان جیل میں ہو قوم کا رہبر جیل میں ہو اور ہم اپنے گھروں پر ہو عید کے دن پورے پاکستان میں مختلف طریقے سے پاکستان کے تحریک انصاف کے برکر عددار قوم عمران خان جگ جہتی کے لیے باہر آ رہی ہے عید کے روز جب بھی عید ہوتی ہے ہم انشاءاللہ انصاف آؤس میں عمران خان صاحب سے جگ جہتی کے لیے صبح کو دس سے بارہ بجے کے درمیان ہم سب یہاں کٹھے ہوں گے اس قیدی نمبر آٹھ سو چار سے جگ جہتی کے لیے اس کو ریلیس کرانے کے لیے اپنا میسج دینے کے لیے میں کٹھے ہوں گے عید کے چوتھے دن یا تیرہ تاریخ یا تیسرا دن ہوگا یا چوتھا دن ہوگا ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ ایک پوری ایک گرینڈ ریلی نکلے گی جو کہ خان صاحب سے رہائی کے لیے ہوگی وہ جو تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں گراؤن پر عید کے وہ اس کی پہلی ریلی ہوگی ہمارے منڈیٹ چوری جو کیا گیا منڈیٹ کی بہالی کے لیے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سکریٹ کرائم بد امنی اور جو مہنگائی بیروزگاری معیشت کی بدھالی ہے اس کے خلاف وہ ریلی ہوگی 28 اپریل کو جناباغ میں انشاءاللہ ایک بہت بہت جلس آیام ہوگا اس دوران ایک پوری تحریک چلائی جائے گی تو میں پوری قوم سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اپنے اس قیدی نمبر 804 کے رہائی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی آئیے باہر نکلیں عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے عمران خان اس قوم کے خاطر جیل میں ہے اس کا آزادی دیا ہے بہت بہت شکریہ ریلی جی چار منار سے مزار قائد کے لیے انشاءاللہ وہ ایک دن پہلے بھی جاری کر دیں گے چار منار سے مزار قائد تک چار بجے انشاءاللہ ہماری ہفتہ کے دن ریلی سٹارٹ ہوگی ہم بتاتے چلیں کہ ہم نہ روڈ بلوک کرتے ہیں نہ کارور کو ہاتھ میں لیتے ہیں ہم ہر گاڑی راگیروں کو نتنگ کرتے ہیں نہ کسی کو ہم چونکہ یہ قوم ہماری یہ لوگ ہمارے یہ ٹرانسپورٹ ہماری یہ سب ہمارے ہم انشاءاللہ پورا من طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پورا من احتجاج شراب میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی بہت شکریہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ جی ایم کیوم نے پریس کانفرنس کی اس نے کراچی سندھ کو الگ بھی ظاہر کیا یہ کیا وہ کیا یہ سب ایک ہی فارمولے کے لوگ ہیں ایم کیوم و اپیوز پارٹیو آؤ مل کر کھاتے ہیں نورہ کشتی ہے اور ایم کیوم تو نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے نہ اس کا لینا نہ اس کا دینا نہ اس قوم نے اس کو پاکستان کراچی کے عوام نے ان کے اوپر پھٹکار پھیک دی ہے اب میں کیا ذکر کروں ان کو ذکر کر کے اپنا ٹائم زانے آپ زائے کریں اور ہم زائے کریں وہ تو ایک ڈاکیا کے منڈیٹ والے بیٹھے ہیں میری ایسیت میں ایم کیوم کی لیڈر کی ایسیت ایک سٹریٹ کرمنل اور کچھے کے ڈاکوز زیادہ کچھ نہیں ہے میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میری چاند کے میٹری سے ریکویسٹ ہے کیا جو نو اپریل کی وجہ سے کہیں چاند کو آگے نہ بڑھا دیں اس کا ذرا خیال کیجئے